خدا یہ سمسی میں بشر جعبیدگل اور میسیس ریلہ جعبیدگل کا آپ کو سلام اور آج کا مارا موضوع ہے اس پر سب شگرد اسے چھوڑ کر بھاگے اور حوالہ مقدس مطیرزو الکنجیل اور اس کا چھبیس باب اس کی چھپن آیت آپ اس کا مطالعہ کریں انہوں نے انہیں کبھی نہ چھوڑا لیکن وہ اس کی زیت کے غاز ہی میں اسے چھوڑ کر بھاگے یعنی خدا یسو مسی نے شگردوں کو کبھی نہیں چھوڑا لیکن جب مسیبت پڑی جب ان کی ضرورت تھی دکھ مسیبت میں اس کا سا دیتے تو وہ سارے کے سارے شگرد چھوڑ کر یسو کو بھاگے ہم نوالا ہم پیالا بڑے بڑے تعویر کرنے والے جب وقت آیا تو سب چھوڑ کر یسو کو بھاگے اس سے تمام ایمانداروں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اگر انہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے بھیڑیں تو بھیڑیوں کو دیکھتے ہی بھاگ جاتی ہیں انہیں پہلے سے خطرے سے اگاہ کیا گیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں مرنا بھی پڑے تو وہ اپنے آقا کو نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے آقا کے لیے اپنی جانے کربان کریں گے تو بھی خطرہ نظر آتے ہی وہ سر پر پون رہ کر بھاگ گئے اگر میں نے آج پختہ رادہ کر لیا ہے کہ خدا مند کی خاطر دکھ اٹھاؤں گا تو میں خبردار رہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی بے اعتقادی غالب آئے اور میں بھی شگردوں کی طرح اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں آپ جانتے ہیں کہ پالوس، سلاس، پترس ان لوگوں نے شگردوں نے سلیف سے پہلے چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن ہم خدا مند خدا کا شک کرتے ہیں پالوس اور سلاس ان کو مارا گیا سنگسار کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس خدا کو جس کو دیکھا ہے ہم اس کا انکار کر دیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کفارے سے پہلے انہوں نے خدا مند کا انکار کر دیا خدا مند کو چھوڑ دیا یہ خدا مند کا فضل ہے کہ خدا مند پھر جی اٹھنے کے بعد چالیس دن کی رفاقت اور روح القدس کے نزول نے انہیں سورما بنا دیا جب وہ نکلے تو انہوں نے چاندی برسوں میں اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو وعدہ کرنا ایک بات ہے اور اس پر پورا اترنا اور بات ہے آپ سمجھے کہ میں نے کیا کہا یعنی شگردوں نے وعدہ کیا لیکن وہ پورا نہ اتریں تو وعدہ کرنا ایک اور بات ہے پورا کرنا یہ دوسری بات ہے تو آج میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے محسن سے جو کلوری کا شہزادہ جو میری اور آپ کی خاطر بلے دان ہوا ہماری محبت وہ اس کے ساتھ کیسی ہے اگر وہ مسیح کو اس کے اس مشکل گھڑی میں نہ چھوڑتے تو یہ ابا تک ان کی عزت کا باعث ہوتا لیکن وہ اس عزت سے بھاگ نکلے کاش میں ان کی طرح نہ کروں کاش آپ ان کی طرح نہ کریں ان کی سب سے محفوظ پناہ گا خدا مند کی قربت میں ہوتی جو ان کی فاضد کے لیے بارہ تم مند فرشتوں کو طلب کر سکتا ہے تو لحاظہ آپ دیکھیں کہ خدا یسو مسیح اپنی ذات کے لیے اس نے کوئی موجزہ نہیں کیا لیکن میری اور آپ کی مدد کے لیے وہ ہر وقت مصدد اور تیارہ تیزبور چھالیس پڑھ کر دیکھیں کہ وہ دکھ مصیبت میں مصدد مددگار ہے تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ بھی اپنی اپنی محبت کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر خدا کے ساتھ ایمان میں پختا ہیں کیا آج اگر ہمارے اوپر مصیبت آئے تو کیا میں قائم رہوں گا کیا میں خدا کی گواہی دوں گا کیا میں اپنی جان خدا مند کے لیے کربان کر دوں گی خدا مند کے لیے اپنے آپ کو دے دوں گا تو لحاظہ اس بات پر ہم غور کریں لاحی فضل ڈرپوک شگردوں کو دلیر بنا سکتا ہے اگر خدا مند چاہے تو وہ ایسے اندن کو جو صرف دھوما چھوڑتا ہے یا دھوما چھوڑ رہا ہے پورے طور پر بھڑکنے کی تبانائی دے سکتا ہے کیا آج ہماری زنگی ایک سلکتے ہوئے کوئلے کی طرح ہے اگر ایسا ہے تو ہم پاک رو کی آگ پر اپنے آپ کو رکھ دیں تاکہ ہمارے اندر کی آگ جلنے لگے حالیلویہ پریس کار جاہو برے کی یہی بزدل شگردباد میں ان پر پاک رو نازل ہوا تو وہ دلیر بن گئے اور چاندی برسوں میں انہوں نے اپنی دنیا اردگرد کے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا حالیلویہ خدا ہم کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو جب ہمارے نجات اندہ نے اپنے شگردوں کو بھاگتے دیکھا تو اسے کتنا افسوس ہوا ہوگا یہ اس کے دکھوں کے پیالے میں ایک کڑوی بھونتی لیکن اس نے اس پیالے کو پوری طرح پی لیا میری اور آپ کی خاطر اب میں اور آپ اس میں کوئی اور کڑوی بھونت نہ ڈالیں اپنے رویے سے اپنے اخلاق سے اپنی باتوں سے اور اسے اپنے اپنے کردار سے زخمی کرنے کے وسیلہ سے اگر آج میں اور آپ اپنے خدا مند کو چھوڑ دیں تو اسے پھر صلیب ہم دیتے ہیں اس کی اعلانیاں تحقیر کرتے ہیں تو یہ واقعہ اس جگہ کا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کل میں نے کلام دیا تھا گسمنی باقا تو اس کا مطلب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گسمنی کا مطلب ہے کولو اور کہ گسمنی کا مطلب ہے پیڑا جانا جیسے کہ وہاں پر اکثر زیتون کے بیجوں کو یہ پیسا جاتا تھا اور اسے تیل نکالا جاتا تھا تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک اور ورس کو میرے ساتھ کہ کس طریقے کے ساتھ مسیح کا پسینہ خون بیانے لگا اس دکھ کی گھڑی میں کیا آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے گسپل آف لوک چپٹر ٹومنٹی ٹو ورس فارٹی فور پھر وہ سخت پریشانی میں مفتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا تو یہ اس کا دکھ تھا اور اس کے شگرد اس کے دکھوں میں اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور انہوں نے بہتے چھوڑ کر بھاگ گئے بہتوں نے اپنے لالچ کی خاطر اپنے محسن کو بیش دیا تو کیا آج میں اور آپ بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسیحی کلاتے ہیں لیکن وقت آنے پر وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں مثلا اگر باہر کے ملک میں جانا ہے تو جوید کے ساتھ محمد جوید لگا دیا اپنا پاسپورٹ چینج کر دیا تو کیا یہ مسیح کو بیٹھنا نہیں ہے کیا یہ مسیح کے دکھوں میں ضعفہ کرنا نہیں ہے کیا یہ مسیح کو سرکہ پلانا نہیں ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں جہاں سے آپ کو رشوت سانی سے ملتی ہے تو اگر آپ ان غیر قوموں کے بیچ میں یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں میں نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں ایسی لانت کو کما نہیں سکتا میں اپنی اس رشوت کی کمائی سے اپنی اولاد کو بغاڑ نہیں سکتا اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں ہم نوکری تو چھوڑ دیں لیکن یسو کو نہ بیچیں میرا شخصی تجربہ ہے میں یہ کہہ نہیں رہا آپ فیس بک پہ جا کے میری گواہی دیکھیں کہ کس طرح جب مجھے ایسی جگہ پہ پہلی جاب ملے میں بے روز گار تھا میں بیمار ہو گیا میری حالت بہت خراب ہوگی لیکن جب جاب ملا تو ایک کلب میں ملا اور جو کہ مجھے پہلے علم نہیں تھا تو گار ہو گئے جو کہ میں کئی سالوں سے پہلے بے روز گار تھا میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا میں چنے خوا کے اور پانی پی کے گزارہ کر جائے یہ سجائی کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن میں نے اس نائٹ کلب کی گندی جاب کو چھوڑ دیا تو آج میں اور آبی اپنا اندازہ لگائیں لکھا ہے کہ اس دل سوزی کے ساتھ یسو دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بندیں بن بن کر گرنے لگا یہ اس کا دکھ ہے اس دکھ کی حالت میں بجائے کے شگردس آ دیتے وہ سب کے تو لہذا یہ دوست وہ ہیں جو کہ خدا یسو مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے آج بھی کتنے خدا کے خادم ہیں آج بھی کتنے ایسے پیشوا ہیں جو پیسے کی خاطر مسیح یسو کو بیش ڈالتے ہیں اور اس پر قائم نہیں رہتے اپنی محبت پر تو یہ اس حالت میں جب خدا منی یسو مسیح سمنی باگ میں ہے تو مسیح یسو واقعی جب اس کا پسینہ خون کی بندے بن بن کر گرا تو ایسا ہی بلکل وہی محول تھا جو کہ گز سمنی باگ کے مہنی ہے مفہوم ہے کہ کول میں پیڑ جانا یسو دکھ عذیت اگنی کے اندر پیڑا گیا اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ حالت اس وقت انسان کی بن جاتی جب انسان بہت ہی دکھ کی گڑی میں ہوتا ہے اور انسان کی برداشت کا مادہ تقریباً اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور انسان گہرے دکھ رانج اور غم کی حالت کی انتہا تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں اور سویٹ گلینڈز ہیں سویٹ گلینڈ کے چاروں طرح جہ ہماری بہت سمال سمال کیپلریز ہوتی ہیں اور وہ ڈسٹینڈ ہو جاتی ہیں اس دکھ کی گھڑی میں اور زیت کی حالت میں جب دکھ زیت اگنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ہماری جو بلڈ ویسل ہیں وہ سنگل سیل کی بنی ہوتی ہیں اور ان کی سائیڈوں سے وال سے خون پانی بہنے لگتا ہے کیونکہ اس کے باہر جو کیپلریز ہیں وہ بھی بلکل سنگل سیل لیئر ہوتی ہیں اور پھولنے کے بعد ان سے بھی بلڈ بینے لگتا ہے تو پسینہ اور خون جو ہے آپس میں مل جاتے ہیں تو آپ یہ بات صرف اس بات سے یسو کے دکھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پسینہ خون کی بندے بن بن کر گرنے لگا اس کنڈیشن کو ہم میڈیکل میں کہتے ہیں ہیمہ ہائیڈروسس ہیم یعنی بلڈ ہائیڈرومن پانی تو خون اور پانی جب مل گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پسینہ جمسی کا خون کی بڑی بندے بن کا ٹپنے لگا اور یہ کب ہوا جب اس کے سارے شگرد باگ کے جلے گئے جمسی کو دکھ نظر آ اپنی اپنی زندگی پر گوھر کریں جب اس کی پسلی کو چھیتا گیا تو اس وقت بھی پانی اور خون بہن نکلا تو اس نے میری اور آپ کی خاطر پسلی کو چھدوا کر یہ ہماری پناہ گا ہے تو عزیز جب آپ کے اوپر دکھ آئے جب آپ پر مسئیبت آئے تو آپ بشپ پولی کار کی طرح جب اسے فانسی دیا جانا تھا جب اسے سمسار کیا جانے والا تھا جب اسے شہید کیا جانے والا تھا تو اسے کہا گیا کہ تو انکار کرے تو بچ سکتا ہے تو معلوم ہے کہ بشپ پولی کار کے لفاظ کیا تھے کہ میں کیسے اس کا انکار دوں انکار کر دوں جو چھاسی برس تک میرا وفادار رہا ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو اور اس پر اس کے سارے شگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ماری محبت کا میار کیا ہے ماری محبت کا نہیں آئے تو کیا ہم اس کا ساتھ دیں گے یا اس کی سلیب میں یا اس کے دکھ میں اور اضافہ کریں آئیں میری بہن میرے بھائی اس کلام پر ہم غور کریں مزید اس کو سرکانہ دیں مزید اس کے دکھوں میں اضافہ نہ کریں آج کے اس کلام کو سن کر ہم اپنے آپ کو خدا من کے ہاتھوں میں دے دیں تو جب خدا من خدا چاہتا ہے کہ ہم یسو کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے یسو کے قدموں ہی میں ہماری پناہ ہے یسو کے سائے تلے ہی ہماری زنگی ہے یسو کی سلیپ کے سائے تلے ہی ہماری فتح ہے ہم وقتی طور پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اپنی جان تو بچا لیں گے لیکن ہماری روح کا کیا بنے گا میری بہین میرے بھائی آج اہد کریں یسو چاہے کیسی بھی عذیت آئے کیسی بھی مصیبت آئے اگر خدا من خدا دہشت گرد اپنی اپنی گولیوں کو اپنی گن کو کھینچ لیں تو تو بھی آئے خدا من خدا میں مرنے کے لئے تیری خاطر اپنی جان دینے کے لئے تیار ہوں شہید آنے کارتج کی مجھے بات یاد آ رہی ہے اور جب ان لوگوں کو زید دی جاری تھی تو ایک ماں کا اور دو بچوں کا ذکر ہے کہ اگر تم اپنے مسیحہ کا انکار کر دو اس کی سلیب پر اور اس کی تصویر پر آپ دھوکیں اور بال کے آگے جھکیں تو آپ بچ سکتے ہیں اور ان دونوں بچوں نے اور ماں نے بڑی زبردست دلیری کا مظہرہ کیا اور جب انہوں نے کہا گیا تو انکار کیا تو دروگا اور ویشی سپائی کہتے ہیں ان کی ماں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے انکار نہیں کرتی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بچوں کو ہم زبا کرتے ہیں تو اس کے بڑے بیٹے کو اور انہیں لیزا لیا اور اس کے بھالا کھینچ کر مارا اور اس کی پسلی میں گھوم دیا اور آنن فانن اس نے جان دے دی لیکن دیکھا کہ اس کی ماں کے چہرے پر کوئی عداسی نہیں آئی یہ کیسی ماں ہے حالیلویا پریس گار جہو برکی تو انہوں نے کہا کہ اس کے تو چہرے پر ذرا جتنی بھی عداسی نہیں آئی تو پھر انہوں نے فوراں دوسری چھوٹے بچے کو نکار کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب تو ضرور یہ نکار کر دے گی انہوں نے اس کہا کہ دیکھ اس بچے کی جان بہت جل دوسرے بچے کے ساتھ ملنے والی ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو تو کھو سکتی ہوں لیکن میں اپنی روح کو نہیں کھو سکتی میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتی آپ جو چاہتی ہیں میرے بیٹے کے ساتھ کریں حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور ویسی سپاہیوں نے اور بالا کھنچا چھوٹے بچے کو چھت دیا ہوا میں لہرایا لیکن ماں کے چہرے پر کوئی عداسی نہیں ہے حالیلویہ پریس گارڈ جاہو بھرے کی اور معلوم ہے کہ اس کی ماں نے کیا کہا ان ویشی سپاہیوں کو کہ میں چند لمحوں کے پاس اپنے بیٹوں کے پاس ہوں گی میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ میرے بچوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایمان کے ساتھ خدا من کے لئے اپنی جانیں نشاور کر دی ہیں اب میں آسانی کے ساتھ اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن یہ دیکھتے ہیں یہ کیسی ماں ہے یہ کیسے بچے ہیں وہ اپنی جان بچا سکتے تھے وہ چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے لیکن وہ شگردوں کی طرح چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں یہ وہ محبت ہے جو خدا من چاہتا ہے کہ ہم کلوری کے شہزادے سے اپنی جان سے بڑھ کر ہم اپنی جانیں تو دے دیں لیکن یسو کو ہمیشہ دینا سیکھیں کردار سنگ کو سیکھ دیکھیں وہ بھی جھوڑ کر بھاگ سکتا تھا طببت کے پہاڑوں میں گوائی دیتے وقت انہوں نے کہا کہ تو ہمارے دیبتہ کے سامنے چھوکر سجدہ کر انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک بچیا کی جلت کے اندر اس کو سی دیا گیا خال کے اندر اس کو رکھ کر اندر چاروں طرف سے سی دیا گیا اور دھو میں رکھ دیا اور اس کی ہڈیاں اندر ٹوٹنے لگی جیسے جیسے اس کی خال جو سوکتی ہے اندر اندر اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ آخری موقع ہے آپ بچنے کے لئے تو اس نے کہا کہ آپ تو میں بالکل اپنے یسو کے قریب پہنچ چکا ہوں ہالیلویہ پریس گارڈ ہالیلویہ اندر ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ کہتا ہے خدا من تیرا شکر ہو اس میوزک کے لئے ہالیلویہ اور خدا من کی تعریف دکھ میں بھی عذیت میں ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ کہہ رہا خدا من تیرا شکر ہو اس عجیب اور ایسے میوزک کے لئے جو کہ اس خال کے اندر بج رہا ہے ہالیلویہ جب دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب آگیا اسے پوچھا کہ تری آخری خاش کیا ہے اس نے کہا کہ جان تو آئے خدا من تیری تی جو میں نے تجھے لٹا دی حق تو یوں ہے کہ حق دانہ وہ میں نے کیا کیا یہ تو تیری ہی جان تی جو میں نے تجھے دی کاش کہ میرے پاس آئے مسیحہ آئے کلوری کے شہزادے اگر میرے پاس ہزار جانے ہوتی تو میں ایسے ہی ہالیلویہ یسو میں ایسے ہی تیرے لئے اپنی جانے کربان کر دیتا حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس پر سارے شگرد اس کو چھوڑ کر بھاگے اب میری اور آپ کی باری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں خدا جس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکہ دے آمین